اسلام علیکم آج ہم آکسفورڈ ریڈنگ سیکل بک ون کا ایک unit دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بیڈ ان سم ہے جو کہ ایک پوام ہے بڑی مزیدار سی چھوٹی سی رابرت لویس ٹیونسن نے لکھی بھی ہے جنہوں نے بچوں کے لیے پڑے مدے مدے کی چیزیں بہت سارے کام کی ہیں کہانیاں بھی لکھی ہیں پوامز بھی لکھی ہیں ٹھیک ہے تو مسیس لرننگ فیسلیٹیشن سینٹر کی طرف سے میں ہوں فرخ اور کوشش کریں گے کہ آج آپ کو یہ پوام بھی اچھی سمجھ میں آ جائے اور اس کے questions answers بھی آپ خود سے کر سکیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بس یہ کچھ باتیں بتا دوں کہ یہ پوام جس علاقے میں لکھی گئی ہے جس زمانے میں لکھی گئی ہے وہ اگر آپ کو پہلے سے ذہن میں ہوگا نا تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ ذہن میں رکھیں دیکھیں کہ سردیوں کے اندر دن چھوٹے ہوتے ہیں یعنی صبح دیر سے ہوتی ہے روشنی صبح کی دیر سے نکلتی ہے اور یہ جہ سے رات بھی جلدی ہو جاتی ہے مغرب جلدی ہو جاتی ہے صورت جلدی غرب ہو جاتا ہے سردیوں کے دنوں میں اور گرمیوں کے دنوں کے اندر دن لمبے ہوتے ہیں یعنی صبح بھی جلدی ہوتی ہے اور پھر رات بھی دیر سے ہوتی ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اچھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں سونے کا ایک وقت ہوتا ہے اٹھنے کا ایک وقت ہوتا ہے تو اپنے ٹائم سے سوتے ہیں اپنے ٹائم سے اٹھتے ہیں بچوں کے سونے کا ٹائم اگر سات بچے رات کو رکھ دیا ہے کسی نے کہ رات کو سات بچے بچے سو جائیں گے تو سردیوں میں تو تقیباً چھے بچے ہی اندھیرہ ہو جاتا ہے اندھیرہ ہونے کے بعد بچے سات بچے تک سو جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں اندھیرہ ہوتے ہوتے بعض اوقات ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بچے آتے ہیں اب ساڑھے سات بجے اندھیرہ ہو رہا ہے لیکن بچے سات بجے لیٹ رہے ہیں جس وقت کہ ابھی روشنی ہے تو اس وقت بچوں کو لیٹنا کیسا لگتا ہے کہ جبکہ ابھی روشنی ہو رہی ہے اور چہل پہل کی آوازیں آ رہی ہیں باہر سے اس وقت بچوں کو لیٹنا میں کیسا محسوس ہوتا ہے اس بارے میں ہے یہ پاوم ٹھیک ہے تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی آرام سے زیادہ شروع کرتے ہیں In winter I get up at night سردیوں کی صبح صبح جب میں اٹھتی ہوں یا اٹھتا ہوں روبرٹ لیو سٹیونسن میل ہیں تو وہ اٹھتا ہوں تصویح انہوں نے لڑکی کی بنائی رہی ہے خیر سردیوں میں جب میں اٹھتا ہوں تو رات ہو رہی ہوتی ہے رات کا مطلب کیا ہوا جیسے میں نے بتایا کہ سردیوں میں جب وہ صبح پانچ بجے اٹھتے ہوں گے تو پانچ بجے تو فل اندھیرہ ہوتا ہوگا چھ بجے جب وہ اٹھتے ہوں گے 6 بجے فل اندھی رہا ہوتا ہوگا سردیوں میں تو روشنی ہوتے ہوتے ساڑھ 6 بج جاتے ہیں تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں جب میں اٹھتا ہوں تو رات ہو رہی ہوتی ہے اور میں تیار ہوتا ہوں پیلی کینڈل لائٹ میں وہ پرانے زمانے کی پہنم ہے بیٹلی کی دوحت ہی نہیں تو زمانے میں روشنی کے لیے ممبتی اور دوسری چیزیں استعمال کی جاتی تھیں تو سردیوں میں میں اٹھتا ہوں رات کے ٹائم پہ ایکچلی صبح اٹھتے ہیں لیکن اس وقت اندھیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے رات ہو رہی ہے اور تیار ہوتا ہوں درسنگ اپ مطلب تیار ہوتا ہوں پیلی پیلی سی کینڈل لائٹ کی روشنی میں دن کی روشنی نہیں نکلی ہوتی اور سمر میں یعنی گرمیوں میں بہتکل الٹا ہوتا ہے اور مجھے بستر جانا پڑتا ہے یعنی سونے جانا پڑتا ہے دن کے وقت ہی کیوں دن کے وقت ہی جانا پڑتا ہے میں نے سمجھایا ابھی کہ سات بجے ہی جو ہے وہ سونے کے لئے لیٹتے ہیں شام کو اور گرمیوں میں سات بجے تک رات نہیں ہوئی ہوتی مجھے بستر پہ جانا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کیا اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پرندے تو ابھی بھی درختوں پہ کھیل رہے ہیں اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں مطلب اچھل کود کرنا پرندے تو ابھی بھی درختوں پہ اچھل کود کرنا مطلب پرندے تو نہیں سوئے مجھے کیوں لٹا دیا سونے کے لئے اور میں سن رہا ہوتا ہوں کہ باہر سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ آرک جارک چاری ہوتی ہے بڑے لوگوں کی بڑے لوگوں کے قدموں کی چہل قدمی کی آواز میں سن سکتا ہوں ابھی بھی جو میرے آس پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ تو اس کا مطلب ان کی کھڑکی جو ہے وہ دیکھیں نا کھڑکی سڑک کی طرف کھلتی ہے تو یہاں سے ان کو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس سے ہوگی گزر رہے ہوتے ہیں بڑے لوگ تو اور 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 ابھی رہے ہوتے ہیں رات کو ہی اٹھ جاتا ہوں اور کینڈل لائٹ کی ساتھ پھر مجھے کینڈل لائٹ کی روشنی میں تو یا رونا پڑتا ہے ہے نا جبکہ گریمیوں میں بلکل اٹھ ہی ہوتا ہے مجھے دن کے وقت ہی لیٹنا جانا پڑ جاتا ہے سونے کے لیے جانا پڑ جاتا ہے go to bed سونے کے لیے جانا I have to go to bed and see I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree مجھے تو بسیت پیس وقت جانا پڑ جاتا ہے جبکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پرندے جی ہیں ابھی بھی درختوں پر چھلکوت کر رہے ہیں اور here the grown-up people's feet still going past me in the street اور مجھے یا پھر مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے بڑے لوگوں کی چہل قدمی کی جو کہ سڑپ پہ میری کھڑکی کے پاس سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں and does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue and I should I like so much to play to have to go to bed by a day اور تمہوں کوئی بات مشکل نہیں لگتی سوچنے میں کہ جب آسمان بہتکل صاف تو طرح روشن نیلا ہو رہا ہے اس وقت جبکہ میرا کھلنے کا اتنا دل چاہ رہا ہے اور اس وقت ہی مجھے دن کے وقت ہی وہ سونے کے لیے لیٹنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے بھئی تو اتنی آسان سی مردار سی پہمتی ہے ایسا ہوتا ہے اور بعض چہروں میں ایسا کم ہوتا ہے بعض لوگ بچوں کو دیر سے سلاتے ہیں لیکن جہاں بچوں کو جلدی سلانے کی اچھی عادت ڈلی ہوئی ہے وہاں بچے یہ بات فیض ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو let's start question answers question answers کے ساتھ میں آپ کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ question answers تو آپ لوگ خود کریں گے میں آپ کو question سمجھاؤں گا اچھے سے پھر آپ ویڈیو پاس کی جائے گا اس question کے سمجھنے کے بعد تو اس کا answer لکھئے گا پھر آگے سے جلیے گا next question کی ویڈیو next question سنیے گا ٹھیک ہے تو یوں question by question ہم چلتے رہیں گے کہ question میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا آپ اس کو سمجھ کے اس کا answer لکھتے جائیے گا اور جب آپ خود سے answer لکھیں گے تو سارے teachers اور parents سب بہت خوش ہوں گے کہ ریوہ اتنے چھوٹے بچے نے خود سے جواب لکھ لیے very good ہے نا بھئی اور exam میں بھی آپ کو کافی آسانی ہوگی جب آپ خود سے خود سے answers کریں گے تو آپ کو exam میں دوبارہ سے یاد کرنے کی دورت کم پڑے گی اپنے ہاتھ سے جو لکھے ہوں گے سوال جواب ہے نا بھی تو let's start question number one in winter is it dark or light early in the morning سردی میں صبح صبح روشنی ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے تو بات ہم کٹ چکے نا تو اس کا بہت آسان سا جواب ہے ایک تو کوش سنما کھٹا ہے ہم نے ہم کہیں گے in winter it is کیا ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے نا تو بس اندھیرہ چھوڑ دیں گے اور روشنی کو کٹ دیں گے تو جواب بن گیا یہ تو پورا جواب ویسی مل گیا کچھ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی سردی میں صبح صبح اندھیرہ ہوتا ہے اس کا جواب لکھ لیجئے پھر ہم next question پہ چلتے ہیں question number two in summer what does the child see and hear at bedtime گرمی میں بچہ بسر کے وقت جب لیٹتا ہے سونے کے وقت اس کو کیا کیا دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے اس کا جواب تھوڑا لمبا ہوگا تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ in summer اچھا اب سوال میں does ہے ٹھیک ہے جب سوال میں does آتا ہے تو وہ action words کے اندر اس کا اضافہ کر دیتا ہے عام طور پر اس کا پورا rule ہوتا ہے لیکن فلحالہ بس یہی سمجھ لیں in summer the child sees and hears at bedtime the following انیچے آنے والی چیزیں the following things the following things ٹھیک ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں اب ان چیزوں کے آپ نام لکھ دیں گے جب following کر کے ہم کچھ کہتے ہیں تو اس کے آگے ہم دو dots ایسے ڈالتے ہیں پھر اگلی line سے لکھنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے next line میں آپ اس چین چیزوں کی list بنا دی جائے گا تو وہ کیا کیا چیزیں ان کو سننے کو ملتی ہیں birds still hopping on the tree یہ ملتا ہے color change پھر دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ اب ٹھیک ہے آہو green کر لیتا ہے ٹھیک ہے birds still hopping on the tree ایک یہ لکھیں گے آپ پھر next line میں لکھیں گے grown ups people sweet ٹھیک ہے اور 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 بس ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ٹھیک ہیں یہ دو چیزیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے بلکہ ایک اور چیز بھی ہے clear and blue sky یہ بھی تو دیکھنے کو ملتا ہے clear and blue sky اب ہو گئے یہ تین چیزیں ٹھیک ہے جی تو یہ تین چیزیں آپ لسٹ کر دیں گے اس کے نیچے پہلے آپ لکھیں گے in summer the child sees and hears at bedtime the following things اور پھر اس کے نیچے تین چیزوں کے نام لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی یہ کر لیجئے فولٹ ویڈیو پاستر کے پھر ہم اگلے question پہ چلتے ہیں question number three what seems hard to the child بچے کو کیا مشکل لگ رہا ہے تو جواب کیا بنے گا اس کا جواب ہم خود بنا لیتے ہیں جواب یہاں سے شروع کریں گے to the child بچے کے لیے it seems hard یہ مشکل لگتا ہے کہ بچے کو یہ مشکل لگتا ہے کہ اب آگے ہم جواب لگتے ہیں it seems hard to تھوڑا pen پتلا کر لیں اب صحیح go to bed بسے پہ جانا when everyone is جب سب لوگ کیا کر رہے ہیں جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہوں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں awake when everyone is awake to the child it seems hard to go to bed when everyone is awake اچھا is بھی آئے گا بیچ میں sorry when everyone is awake ٹھیک ہے جب سب لوگ جاگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے پورے بتا دیا چلیں کوئی بات نہیں کوئی کوئی سوال پورا بتا سکتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں اچھا اس کا جواب لکھ لیں جب ہم question number 4 پہ چلتے ہیں question number 4 ہے at what time do you go to at what time do you wake up and go to bed کس وقت آپ صبح اٹھتے ہیں اور کب رات کو سونے جاتے ہیں تو بہت آسان ہے اس کا جواب لکھنا تو تو آپ یوں لکھیں گے i wake up at ہے نا i wake up at اور پھر اپنا time بتائیں گے dash o clock کتنے clock ٹھیک ہے جتنے بجے بھی اٹھتے ہیں and go to bed at dash o clock او کلک لکھتے ہیں ہم جب ہم time بتا رہے ہوتے ہیں seven o clock eight o clock nine o clock پھر full stop لگا دیں تو آپ اپنا time بتا دیجئے آپ پھر آسان سا سوال ہے جت کا جواب لکھئے شاہب پھر ہم next question پہ چلتے ہیں question number 5 list two things that you do after waking up and before going to bed دو کام بتائیے جو آپ کرتے ہیں سبہ اٹھنے کے بعد اور بستہ بھی جانے سے پہلے تو اس کے جواب آپ یوں لکھیں گے two things that I do ٹھیک ہے اچھا سوال ہم clean کر لیتے ہیں ذرا پہلے تو آسان ساف ہو جائے گا تو آسانی سے نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے اب صحیح ہے تو جواب لکھیں گے two things اچھا two کا T capital بنائیے گا کیونکہ جب ہم کوئی جملہ شروع کرتے ہیں تو capital سے شروع کرتے ہیں two things that I do after waking up and before going to bed are وہ دو چیزیں جب میں بستہ پہ جانے سے پہلے اور support میں کے بعد کرتا ہوں یا کرتی ہوں وہ کیا ہیں اب اس میں آپ نام بتا دیں this اور this وہ دو چیزیں بتا دیں تو آپ سوچ لیں کیا کیا چیزیں بہت سائی چیزیں ایسی ہیں جب ہم بستہ پہ جانے سے پہلے اور support میں کے بعد کرتے ہیں جیسے کہ brushing the teeth having our meal or offering prayers اس تا کی بہت ساری چیزیں ہیں changing our clothes washing our face تو بہت ساری کام ہیں جو ہم بستہ پہ جانے سے پہلے اور support میں کے بعد کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی سے دو کام آپ لکھ دیجئے جو آپ روزانہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کتنا آسان سا سوال تھا لیجے جی سارے سوال ہی ختم ہو گئے اتنی آسان آسان سے تھے اور لیسن بھی کتنا آسان سا تھا فارم کتنی مددار سی تھی اور واقعی ایسا ہوتا ہے بہت سے بچوں کے ساتھ وہ سوچ کے imagine کروں گے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ہے نا اور پرانے زمانے کی جھلک بھی ہمیں دیکھنے کو مل گئی اس میں جس میں کہ ہم نے ہمیں پتا چلا کہ وہ candle light کے ساتھ کپڑے بدلتے تھے آج تو ہم نوکلی کتنی آسانی ہے کہ ہمیں ایک button دباتے ہیں اور ہمارے لئے روشنی بجاتی ہے ہے نا بھئی تو چلیں بس یہاں پہ ہم آپ سے جاہا چاہیں گے لیٹسی کون زیادہ اچھے جواب بناتا ہے اور پھر کسی اور اچھے سے لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ